موسیقی آخر میں میں کہوں گا کہ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ قوم جس کی ہولی بوک کیوں ہے قرآن مجید کے اندر اس کو حکم دیا گیا کہ وہ تسخیر کائنات کرے جی تو آپ نے سارے پروسس دیکھے جو اٹھا کے موٹر کیسے بنتی ہے بیٹری سیکشن کیسے کام کرتا ہے اب یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو اٹھا کی فائنل اسیمبلی لائن ہے مین اسیمبلی لائن اس کو بولتے ہیں ہمارے پاس اس فیلڈ میں کام کرنے کے لیے خاص ماہرین اور قابل افتاد نہیں ہیں ہم ہی ماہرین ہیں جنہیں چینی ہمپیشہ آفراد نے تربیت فرام کی ہے بلا شبہ اس پروجیکٹ میں پاکستان کے گریڈ سسٹم کو بلا رکاوٹ روان دماغ رکھنے میں بہت مدد فرام کی ہے پاکستان کے بودوں کے بیج خلاص زبیر میں واپس آ رہے ہیں حال ہی میں چینی خلائی سٹیشن کے سائنسی تجربے میں ساتھ پاکستانی بودوں کے بیجوں کی کامیابی واپسی کے حوالے سے تقریب مناقض ہوئی آئیے ریپورٹ دیکھتے ہیں اسلام آباد میں سائنس ان ٹیکنالوجی کوپریشن کمیٹی کے سیکیٹریٹ میں پاکچین خلائی تعاون کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا پاکستانی جڑی بودیوں کے بیج اپریل دو ہزار بائیس میں چینی اکیڈمی آف سائنسز میں منتقل کیے گئے اور جون دو ہزار بائیس میں شنچو چودہ انسان بردار خلائی جہاز کے ذریعے خلا میں بھیجے گئے چھے ماہ کی پرواز کے بعد بیج چار دسمبر دو ہزار بائیس کو خلاباز زمین پر واپس لائے آج ایک اہم دن ہے پاکستان نے پہلی بار چین کے خلائی سٹیشن میں جڑی بوٹیوں کے پودے یعنی ہربل پلانٹس کے بیج بیج کر واپس حاصل کر لیے ہیں اس کے ذریعے ہمذرات جنگلات اور عدویاتی پودوں کو ترقی دینے کا عظم کرتے ہیں آخر میں میں کہوں گا کہ یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ وہ قوم جس کی ہولی بوک جو ہے قرآن مجید کے اندر اس کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ تسخیر کائنات کرے یہ خلائی تجرباتی منصوبہ چین کی اپنی اعلیٰ ٹیکنالوجی کی کامیابیوں کو ہمارے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنے کی خواہش کی ایک ٹھوس مثال ہے یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستانی پودے خلا میں بھیجے گئے یہ تجربہ یقیناً چین اور پاکستان کی دوستی اور ہمارے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں تعاون کی تاریخ میں سنگے میل کے طور پر درج ہوگا میرے خیال میں پاکستانی بیجوں کو پہلی بار خلا میں بھیجا گیا ہے یہ تجربہ یقیناً ہمارے دو طرفہ تعاون اور دوستی میں ایک باب رکم کرے گا اور یہ ہمارے سائنس اور ٹیکنالوجی کے تعاون کا ایک سنگے میل ہے اب خلای بیج پاکستان کے حوالے کیے جا رہے ہیں پاکستانی تاریخ میں پہلی بار پاکستانی بیج خلا میں بھیجے گئے جس نے خلای افضائش کی ایک راہ کھولی اور چین اور پاکستان کے درمیان دوستی کے بیج بوئے یہ یقیناً پاکچین سائنسی اور ٹیکنیکی تعاون کی تاریخ میں نمائی رہے گا خلا میں زندگی کیسی ہے خلا میں رہنے والے بیجوں کا کیا ہوتا ہے بیج حوالے کرنے کی تقریب میں ایک سترہ سالہ ہائی سکول کی طالبیلتی اتنی ہی متجسس ہے جتنا کہ ہم ہیں سیڈلنگ میوٹیشن پروجیکٹ جو خلا میں بھیجا گیا میرے سوالات اسی سے متعلق تھے خلا اور زمین سے اگائے جانے والے پودوں کے درمیان ایک اہم فرق یہ ہے کہ خلای پودے مایکرو گریوٹی محول میں اگائے جاتے ہیں جس میں ان کی جڑیں پرپیچ اور بہترتیب انداز میں بڑھنے کے لیے تار کی مانن بچھائی جاتی ہیں کائناتی تابکاری اور مایکرو گریوٹی کی وجہ سے خلا میں بیج کے پودے تغییرات یعنی مختلف تبدیلیوں سے گزرتے ہیں کیونکہ ان کے نشنوما کے کھلیے پھیلتے اور تقسیم ہوتے ہیں اور ان تبدیل شدہ بیجوں کو نئی قسموں کے لیے سکرین کیا جا سکتا ہے جو خوشک سالی اور سیلاب کے خلاف مزاہم ہیں اپنے مستقبل کے مقاصد کے لیے میں سائنس کی طالبہ ہوں اور میں سائنس کے میدان میں کچھ کر گزرنے کی خواہش مند ہوں شہنچو ٹویل خلائی جہاز نے پاکستانی قومی پرچم اٹھایا اور شہنچو فورٹین خلائی جہاز پاکستانی پودوں کے بیج لے کر گیا یہ چین اور پاکستان کے درمیان گہری دوستی کی مکمل گواہی ہے چین پاکستان تابن کا مستقبل امید افضا ہے مجھے امید ہے کہ آپ سخت محنت جاری رکھیں گے تاکہ آپ کو مستقبل میں چین پاکستان خلائی تابن کے مقاصد میں شامل ہونے کا موقع ملے آخر میں میں امید کرتا ہوں کہ آپ وسیع دماغ اور کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سائنس کی بلندی کے لیے ان تک محنت کریں گے اور آپ کے خوابوں کے بیچ پھل لائیں گے تقریب میں چینی خلاباز لیو بومنگ نے ان میں سے ہر ایک سوال کا جواب ریکارڈ شدہ ویڈیو پیغام کے ذریعے دیا انیس سو ستاسی کے آوائل میں چین کے نوے کابل بازیافت سائنسی ٹیسٹ سٹلائٹ نے چاول کالی مرچ اور دیگر فصلوں کے بیجوں کی ایک خیپ خلا میں بیجی اور محققین نے ایک چونکہ دینے والی دریافت کی کے فصل کے بیجوں میں سے کچھ خلا میں جنیاتی تغیورات سے گزرے ہیں مولی کے بیج کیڑے مار اندویات کے خلاف زیادہ مزاہم تھے اور لہسن کے ایک بیج کا وزن ایک سو پچاس گرام سے زیادہ ہو سکتا ہے سات پاکستانی جڑی بوٹیوں کے پودوں کے بیجوں میں اشوہ گندہ، ترکندی، سہنجنا، نرمہ کپاس، کرنجوا، میتھی اور گلے ہینا شامل ہیں سات بیجوں میں سے چھے عام طور پر استعمال ہونے والے دواؤں کے پودے ہیں اور ایک کپاس کا بیج ہے جو خود ایک جڑی بوٹی اور ایک نکد فصل بھی ہے ان پودوں کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ یہ جڑی بوٹیوں کے پودے ہیں اور یونانی عدویات میں بہت اہمیت رکھتے ہیں وہ بہت سی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتے ہیں چاول کے معاملے میں ہم نے پایا ہے کہ متغیر تناؤ زیادہ پیدوار دیتے ہیں یہی ہم چاہتے ہیں دواؤں کے پودوں کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ مضبوط مضاحمت، بقا کی شرع اور افادیت کے ساتھ بہتر نشنما کر سکتے ہیں سب کچھ خلا میں جینیاتی تبدیلی کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے یہ وہ شعبہ ہے جس پر ہم کام کر رہے ہیں خلا کے منفرد ماحول میں دواؤں کے پودوں کا متعلیہ ہمارے لیے نئی نسلوں اور فعل اجزاء کو دریافت کرنے کے لیے ایک نئے اور دلچسپ موقع کی نمائندگی کرتا ہے تاہم بیجوں کو خلا میں لے جانا پہلا ایک چھوٹا سا قدم ہے اس کے بعد بیجوں کا بھرپور متعلیہ کیا جائے گا حقیقت ہم نے ہر جڑی بوٹی کے لیے دو بیج تیار کیے ایک کھیپ خلا میں بھیجی گئی اور دوسری کو زمین پر عام محول میں محفوظ کیا گیا ہم دونوں بیجوں کا تقابلی متعلیہ کریں گے سب سے پہلے ہم خلائی اور زمین سے پیدا ہونے والے بیج لگائیں گے اور ان کی کٹائی کریں گے اس کے بعد ہم دونوں اقسام کی دوائی کے لیے استعمال ہونے والے حصوں کا موازنہ جینیات، پودوں کی نشنما کی خصوصیات، نشنما کے نمونوں، درجہ حرارت اور نمی اور مٹی کی تضابیت اور الکلائنٹی وغیرہ کے خلاف ان کی مضاہمت کے لحاظ سے کریں گے خلائی بیجوں کو کمز کم تین سے چار دوروں کی افضائش سکریننگ اور تصدیق کے ساتھ ساتھ مختلف ٹیسٹ سائٹ پر ٹرائل سے گزرنا پڑے گا پہلے ہم ننگبو یونیورسٹی اور کراچی یونیورسٹی سمیت میمبر اداروں کو اکٹھا کریں گے تاکہ خلائی بیجوں کی افضائش کی جا سکے اور تاثیر اور حفاظت کا جائزہ لیا جا سکے تاکہ ہم نئی اقسام یا نئے فعال اجزاء کو دریافت کر سکیں پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کے لیے انتہائی حساس ہے جس کی وجہ سے چین پاکستان خلائی افضائش کے تعاون کو خاصا اہم سمجھا جاتا ہے آب و ہوا کے لیے لچکدار پودوں کے بیجوں کی افضائش کے ذریعے ملک بدلتے ہوئے موسمی نمونوں سے پیدا ہونے والے چیلنجوں کا بہتر طور پر مقابلہ کر سکتا ہے خلا میں بھیجے جانے والے بیجوں کی اکثریت دواوں کی جڑی بوٹیوں پر مشتمل ہے اور دونوں ممالک میں ایسی عدویات بہت مشترک ہیں چین اور پاکستان دونوں میں لوگ روایتی طریقہ علاچ اور جڑی بوٹیوں کی عدویات پر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں ہم در حقیقت ڈین اے کوڈنگ اور شناخت کے ذریعے مشترکہ دواوں کی انواع کے لیے ایک ڈیٹا بیس بنا سکتے ہیں ہم دونوں ممالک کے درمیان طلبہ اور اہلکاروں کے تبادلے کے ذریعے روایتی عدویات میں مستقبل کی صلاحیتوں کو بھی فروغ دے سکتے ہیں اس شعبے میں مستقبل میں تعاون اور ترقی کے بہت زیادہ امکانات ہیں الیکٹرک بائیک جو کہ موڈر سائیکل اور عام بائیک سے مختلف ہے اب پاکستان میں اپنے مدادت فوائد کی بدعودت مقبول ہو رہی ہے لیکن ای بائیک کس طرح مختلف ہے اور یہ کیسے تیار کی جاتی ہیں آئیے یہ جانے کے لیے آج ای بائیک بنانے والی فیکٹوری کی طرف ہم چلتے ہیں موڈر سائیکل پاکستان میں زیادہ تر نکلو حمل کے لیے استعمال ہوتی ہے کیونکہ یہ نکلو حمل کا سب سے آسان اور سستہ طریقہ ہے ایک جائزے کے مطابق پاکستان میں سترہ اشاریہ چار ملین سے زیادہ موڈر سائیکلیں ہیں جن میں سے صرف کراچی میں دو اشاریہ سات ملین سے زیادہ ہیں ایک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث لوگ خریداری کے بعد کم قیمت والی الیکٹرک بائیک کا رخ کر رہے ہیں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد الیکٹرک بائیک کا شہر بھار میں چرچہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا حل ہو اب الیکٹرک بائیک کو اپنانے کا وقت آ گیا ہے میرا نام رضا افتخار ہے اور میں جولٹا الیکٹرک میں مینجر آپریشنز کے طور پر کام کرتا ہوں آج ہم لوگ موجود ہیں جولٹا الیکٹرک فیکٹری میں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ جولٹا الیکٹرک کی بائیک جو پاکستان کی پہلی الیکٹرک بائیک ہے وہ بنتی کیسے ہے تو چلیں آئیں میرے ساتھ اس ٹائم ہم موجود ہیں جولٹا الیکٹرک کے ویر ہاؤز میں جہاں پہ سارا جولٹا الیکٹرک کا جو سمان ہے وہ یہاں پہ اکٹھا کیا جاتا ہے رسیت کیا جاتا ہے سارا راب مٹیریل یہاں پہ اکٹھا کرنے کے بعد یہیں سے اس کو جو ہے ڈپارٹمنٹ وائد ایشو کیا جاتا ہے ایشو کرنے کے بعد پروڈکشن سٹارٹ کی جاتی ہے پروڈکشن سٹارٹ ہونے کے بعد جو فنش گود بنتی ہے تو دوبارہ سے اس فنش گود کو سٹور میں ان کیا جاتا ہے اور یہاں سے ڈلیوری دی جاتی ہے اس ٹائم ہم موجود ہیں ہمارے جولٹا الیکٹرک کے موٹر ڈپارٹمنٹ میں جہاں پہ جولٹا الیکٹرک اپنی الیکٹرک بائی کی موٹر تیار کرتا ہے یہ پاکستان کا واحد ادارہ ہے جہاں پہ ہنڈر پرسن الیکٹرک بائی کی موٹر تیار کی جاتی ہے یہ ہے ہمارا وائنڈنگ کا ورک سٹیشن جہاں پہ موٹر کو پروپرلی وائنڈ کیا جاتا ہے اس کے پیرامیٹرز کو چیک کیا جاتا ہے یہ الیکٹرک بائی کی موٹر بنانے کے نیشہ سٹیپ ہے جہاں پہ اس کا سٹیٹر وائنڈ کیا جاتا ہے یہ ہمارا سیکنڈ سٹیپ ہے موٹر کا جہاں پہ اس کا انیمل کو ریموو کیا جاتا ہے اس کو فائن فارم میں لے کر آیا جاتا ہے اور سٹار وائنڈنگ کے پروسس کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے ہمارے نیکس ٹیپ میں موٹر وائنڈنگ کے بعد یہاں پر موٹر سٹیٹر کے اوپر سٹکس لگائی جاتی ہیں تاکہ اس کی پروٹیکشن کو کمپلیٹ کیا جائے یہاں پر پیپر اور اس کی سٹکس کو جو ہے پروپرلی جو ہے اس میں لگایا جاتا ہے تاکہ جو کیبل ہیں ہماری جو رنگ رائیڈنگ جو ہے اس کی کیبل جو ہے وہ سٹیٹر سے باہر نہ آئے اس ٹائم ہم موجود ہیں ہمارے پریس چیشن کے اوپر جو موٹر بنانے کے لیے ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ جو ہے سٹیشن ہے یہاں پر ایکسل کو موٹر کے اندر فٹ کیا جاتا ہے یہ ہمارا ایکسل ہے جس کو موٹر کے اندر فٹ کیا جاتا ہے اس پریس کے ساتھ اور یہ ایک بہت زیادہ چیلنجنگ طاق تھا کیونکہ پاکستان سے پہلے کبھی بیر ڈی سی موٹر کی پروڈکشن نہیں ہوئی تو یہ ایک بہت زیادہ چیلنجنگ طاق تھا جس کو جولٹا نے فلفل کیا ہے اور ساری ای ویل کے اندر یہ جولٹا کی موٹر جو ہے یہ بڑی کامیابی سے رنگ کر ایکسل ٹٹ ہونے کے بعد یہاں پر موٹر کو سینسر لگا جاتے ہیں ہال سینسر اور اس کے کنیکشن کیا جاتے ہیں تاکہ کنٹولا سے موٹر کو سینس کر کے کنٹول کیا جائے اس سٹیشن پر ہمارے آوٹر کے اوپر میگنٹ لگایا جاتے ہیں اور ہمارے جو سائیڈ کورز ہیں اس کو فٹنگ کیا جاتا ہے یہ ہماری میگنٹ کی فٹنگ کی مشین ہے جہاں پر ہماری ریگلئر طریقے سے آوٹر کے اوپر جس سارے میگنٹ لگتے ہیں اس کے انٹرنل سرفسس کے اوپر اور یہ جولٹا کی اپنی ڈیویلپمنٹ ہے یہ جولٹا نے اس کے اوپر بڑی ایفٹ کی ہے اس کو ڈیویلپ کرنے کے لیے پہلے یہ جو آوٹر رنگ ہے یہ ہمارا امپورڈ ہوتا تھا لیکن جولٹا نے اس کے اوپر ڈیویلپمنٹ کر کے ایفٹ کر کے اس کو ان ہاؤس ڈیویلپ کر لیا ہے اور اب یہ پاکستان میں ہی بن رہا ہے جی اسلام علیکم سارے پوسیس سے گزرنے کے بعد ہماری موٹر ایک فائنل کنیشن میں آ جاتی ہے ہم اس کے قوالٹی پیرمیٹرز اور ہم نے کچھ سٹینڈرز اس کے سیٹ کی ہوئے ہیں قوالٹی کے ہم ان کو چیک کرتے ہیں آیا کہ ہمارے سٹینڈرز پہ ہماری موٹر اتر ہی ہے کہ نہیں اتر ہی ہے اس کے لیے ہمارا یہ ٹیسٹ بینچ ہے جیسے کہ ہمارے بھائی یہاں پہ اس کی ڈیسنگ کر رہے ہیں فائنل اور ساتھ ساتھ اس کو فیزیکل انسپیکشن موٹر کی ہ جولٹا الیکٹرک نے اپنی موٹر سائیکل کو روائیتی ستر سی سی انٹرنل کمبسشن انجن کی بجائے الیکٹرک ہب موٹر اور بیٹری پیک کے ساتھ مطارف کرایا کمپنی کا دعویٰ ہے کہ ای بائک ماحول دوست ہے اور عام سارف کے لیے اندن سے چلنے والے عام انجن کے مقابلے میں زیادہ مناسب قیمت میں ہے اس ٹائم ہم وجود ہیں جولٹا الیکٹرک کے بیٹری سیکشن میں جو کہ یہاں کا اہم ترین سیکشن ہے یہاں پہ جولٹا بائک کی ساری بیٹری کو تیار کیا جاتا ہے اسیمبل کیا جاتا ہے اس کے آئرن باکس میں فائبر باکس میں تیار کر کے پیک کر کے ایک کمپلیٹ بیٹری پیک بنایا جاتا ہے تو یہ جولٹا کا ایک اہم ترین ڈپارٹمنٹ ہے جس کی وجہ سے جولٹا کی بائک رن کرتی ہے یہ ہمارا آئرن باکس ہے جو جولٹا نے خود دیویلپ کیا ہے خود تیار کیا ہے اس آئرن باکس کا پرپرز ہے کہ سیفٹی بیٹری کی سیفٹی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اس آئرن باکس کے اندر پہلے بیٹری کو پرپرلی پیک کیا جاتا ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک بیٹری پیک میں کتنی بیٹری سٹوٹر لگتی ہیں اس میں اور اس کے بعد اس کو کور کیا جاتا ہے فائبر باکس سے اس کی خوبصورت ڈیزائن کے جو ہم نے کیا ہوا ہے تو میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہ ہم نے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ پیک بنا ہوا ہے یہ آئرن باکس کے اندر یہ ساری بیٹریز انسٹال کی ہوئی ہیں اس کی پرپرلی فٹنگ کی ہوئی ہے اس میں سیفٹی میرز ہر چیز جو ہے نا اس میں ہم نے پرپرلی پلین کر کے اور ڈیزائن کی ہوئی ہے اور اس آئرن باکس کے بعد ہم اس کو کمپلیٹ فائبر باکس پر فٹ کر دیتی ہیں یہ اس کا فائبر باکس ہے جو کہ بہت خوبصورت ڈیزائن کیا ہوا ہے جو ہلٹا نے اپنا یہ اس کا فائبر باکس ہے آئرن باکس کے بعد یہ سارا پیک اس کے اندر تیار ہوتا ہے اور یہ اس کی لکس دی جاتی ہے یہ ساری یہ ہمارا سیمبلنگ سٹیشن ہے جہاں پر ہم اس کی پوری بیٹری کو فٹ کیا جاتا ہے آئرن باکس کے اندر ایک آئرن باکس کے اندر پانچ بیٹریز لگتی ہیں جو ہمارا سپیشل ایڈیشن موڈل ہے اس میں پانچ بیٹری لگتی ہیں تو ہمارا ایک بیٹری پیک بنتا ہے سکسٹی وولڈ کا تو ٹوئنٹی امپیر میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو یہ سارا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا بہت ہی امپورٹن ڈپارٹمنٹ ہے جی تو آپ نے سارے پروسس دیکھے جو ہلٹا کے کہ موٹر کیسے بنتی ہے بیٹری سیکشن کیسے کام کرتا ہے اب یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہلٹا کی فائنل اسیمبلی لائن ہے مین اسیمبلی لائن اس کا بولتے ہیں یہاں پہ جو ہلٹا کی سارے پارٹس یہاں پر آگے اس کو کمپلیٹ فارم میں اسیمبل کیا جاتا ہے اسیمبل کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ ستے ہیں یہ اس کا ٹیسٹنگ بینچ ہے یہاں پہ بائیک کی پاپر ٹیسٹنگ کی جاتی ہے جو کمپورٹرائی طریقے سے ہوتی ہے اس کی کمپورٹرائی طریقے سے سپ نکلتی ہے اور جو ہے نا پاپر طریقے سے آپ دیکھ سیں گے پوری اسیمبلی لائن ہے یہ الحمدللہ جو ہلٹا کی بہت سارے کافشیں ہیں جو پاکستان کے لیے انہوں نے جو ایفرٹ کی ہے ہزاروں میں دس ہزار ہم نے جو لاسٹ ہیر ہماری بائیک سیل ہوئی مار دن ٹین کاؤزنڈ بائیک جو ہلٹا نے سیل کی ہیں اور الحمدللہ ہم اس کے اوپر آر انڈی کر رہے ہیں نئے موڈلز کی طرف جا رہے ہیں ٹوائے سے لیٹھی ایم بیٹری لیٹھی ایم سے سپر کیپ اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہم بیٹریز کی طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک بڑے پراجر کے ساتھ ہم نئے نئے موڈلز جو ہے نا انشاءاللہ پاکستان کے لیے تیار کریں گے مڈیاری کنورٹر سٹیشن پاکستان کی پاور ٹرانس میشن نظام کا نقطہ آغاز ہے یہاں بہت سے پاکستانی اور چینی ساتھ کام کر رہے ہیں تاکہ ایک کروڑ مقامی گھروں کے لیے مستقل اللہ میار اور صاف بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے آج ہم ایمے سے ایک کارکن سے ملتے ہیں میر ارسلان علی جہیں ابھی سی پیک پروجیکٹ پر غیر معمولی کارکردگی پر اوورڈ سے نوازا گیا ہے چینی نیا سال دو ہزار تئیس مبارک ہو نئے سال کے لیے بہت سی دعائیں مڈیاری کنورٹر سٹیشن پر چینی نئے سال کے فوراں بعد تمام عملہ پورے جوشک قروش سے کام جاری رکھے ہوئے ہیں میرا نام ارسلان علی ہے اور میں پاکستان مڈیاری لاہور ٹرانس میشن کمپنی پرائیوٹ لیمٹیڈ کے کنٹرول اینڈ پروٹیکشن ڈیپارٹمنٹ میں بطور ایسسٹنٹ ڈیوٹی آفیسر کام کرتا ہوں میں نے دو ہزار انیس میں مہران یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے گریجویشن مکمل کی میں دو ہزار بیس سے کمپنی سے وابستہ ہوں مجھے فخر ہے کہ میں اس پروجیکٹ کی تعمیراتی سرگرمیوں اور آفیشل آپریشن کا اینی شاہد ہوں ایچ وی ڈی سی مٹیاری لاہور ٹرانس میشن پروجیکٹ کا آغاز دسمبر دو ہزار اٹھارہ میں ہوا یہ ہر سال تیس بلین کلو وارٹ گھنٹے سے زیادہ بجلی کی ترسیل کر سکتا ہے جو تقریباً دس ملین مقامی گھرانوں کو مستحکم اور آلام آیار کی بجلی فراہم کر سکتا ہے اور اقتصادی ترقی اور پاکستان میں بہتری کے لیے لوگوں کی روزی روٹی کو فروغ دے سکتا ہے میرے خیال میں بیلٹ انڈ روڈ پروجیکٹ نہ صرف ایک بہترین پروجیکٹ ہے بلکہ اس نے دونوں ملکوں کے درمیان اچھے تعلقات کو فروغ دیا ہے اس پروجیکٹ کو جاری رہنا چاہیے اور اس سے دونوں ملک ترقی کریں گے پروجیکٹ کے بانی ملازمین میں سے پاکستان کے پہلے اچ وی ڈی سی پاور ٹرانس میشن ٹیلنٹ میں سے ایک کے طور پر کنٹرول اینڈ پروٹیکشن ڈیپارٹمنٹ کے اسسسٹنٹ ڈیوٹی آفیسر میر ارسلان علی یہ دیکھ کر خوش ہیں کہ مقامی تیکنیکی ماہرین کے درمیان جدید ترین ٹیکنالوجی کو پانس کیا جا رہا ہے دو ہزار بیس میں محس سولہ انجینئرز تھے جنہیں اچ وی ڈی سی اپریشن اینڈ پروٹیکشن کے لیے تربیت دی گئی تھی مینٹیننس کا کام وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا ہمارے ساتھ جونئرز ٹاپ بھی تھا جنہیں کچھ عرصہ قبل ہی پی ایم ایل ٹی سی نے کام پر رکھا تھا اور یہ بہت فخر کی بات ہے کہ ہم ان جونئرز کو ٹریننگ دینے والے اپنے چینی ساتھیوں کی مدد کر رہے ہیں اس وقت ہمارے پاس پچیس سے تیس ایچ وی ڈی سی تربیت یافتہ انجینئرز ہیں میر ارسلان کے فرائز کافی نفیس اور چیلنجز سے بھرے ہوئے ہیں ایسا کئی بار ہوا ہے کہ مجھے بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا خاص طور پر کنٹرول اینڈ پروٹیکشن ایکوپمنٹ میں پائی جانے والی خرابیوں کو دور کرتے ہوئے کیونکہ ایکوپمنٹ کی خرابیوں کو ٹھیک کرنا ایک ضروری عمل ہے اس کام کے لیے وسیع علم اور تجربہ درکار ہوتا ہے اور میں مسائل کو حل کرنے میں کامیاب رہا ہمارے پاس اس فیلڈ میں کام کرنے کے لیے خاص ماہرین اور قابل افراد نہیں ہیں ہم ہی ماہرین ہیں جنہیں چینی ہمپیشہ افراد نے تربیت فرام کی ہے بلا شبہ اس پروجیکٹ نے پاکستان کے گریڈ سسٹم کو بلا رکاوٹ روان دماغ رکنے میں بہت مدد فرام کی ہے جو کہ اس پروجیکٹ کے شروع ہونے سے قبل ہی بہت سی مشکلات میں گھیرا ہوا تھا اس لیے میرے خیال میں اس پروجیکٹ کو نہ صرف فعال کرنے سے متعلق بلکہ اس کی دیکھ فال اور مختلف حوالوں سے فیصلہ سازی میں بھی اپنے چینی دوستوں سے حاصل ہونے والا یہ علم میرے ملک کے لیے بہت ہی بنیادی اہمیت کا حامل ہے میر ارسلان علی پاکستان میں ڈائریک کرنٹ پاور ٹرانسمیشن ٹیکنالوجی میں ٹیلنٹ کی پہلی کھیپ میں سے ایک ہیں پروجیکٹ میں اپنے تین سال کے دوران اس نے علم کے علاوہ بہت کچھ سیکھا ہے پروجیکٹ میں کنٹرول پروٹیکشن انجینئر کے طور پر کام کرتے ہوئے تین سالہ تجربے کے دوران میں نے مختلف HDVC کنٹرول اینڈ پروٹیکشن سٹیٹیجیز سیکھی ہیں اور مختلف نوعیت کی مشکلات کا سامنا کیا ہے جو کہ کنورٹر سٹیشن کے کام کرنے کی صلاحیت کو متاثر کر سکتی ہیں میں اپنے سینئر انجینئرز کا بہت ممنون ہوں کہ جنہوں نے نا صرف ہمیں مطلوبہ علم سکھایا بلکہ کنورٹر سٹیشن میں پیدا ہونے والی انتہائی پیچیدہ صورتحال کا سامنا کرنے کا ایک وسیع تجربہ بھی فرام کیا ترحقیقت اپنی انڈرگریجویٹ تعلیم کے دوران میر ارسلان علی کا HVDC پروجیکٹ سے کسی طرح سامنا ہوا اور اس نے ان کے لیے یہ بہت زادگار لمحہ بنا دیا یہ بہت دلچسپ رہا میں انڈرگریجویشن پروگرام کے دوسرے سال کی تعلیم حاصل کر رہا تھا جب میں نے دو DC پروجیکٹ کی تعمیر کی خبر سنی اور میں یہ خبر سن کر بہت خوش ہوا تھا اس لیے کہ میری یونیورسٹی میں اس پر پوسٹر بنانے کا ایک مقابلہ منعقد ہو رہا تھا میں نے پروجیکٹ کے مالیاتی نتائج اور اس پروجیکٹ کے فوائد پر کام کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے دوستوں کو پروجیکٹ سے مطالق اور ملک کو اس سے حاصل ہونے والے فوائد کے بارے میں آگہی دینے کے لیے پوسٹر بنایا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن میں بھی اس شاندار پروجیکٹ کا حصہ بنوں گا بلا شبہ اس نے پاکستان میں بجلی کی سپلائی کو ایک نئے رخ پر ڈالا ہے اس پروجیکٹ کا حصہ بننا اور ملک کے بجلی سپلائی کے نیٹورک کی بہتری کے لیے اپنے چینی ہم منصب افراد کے ساتھ کام کرنا بہت فخر کی بات ہے میرے لیے تو یہ کسی خواب کے سچ ہونے جیسا ہے ناظرین پروگرام پاک چائنہ ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ اگلی دفعہ ملیں گے خدا حافظ موسیقی موسیقی